انہوں نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا ہے عثمان صاحب وہ ہمیں خراش بھی نہیں پہنچا سکتے ہرگز فکر مت کیجئے ان کے سینے چیر دیں گے آپ صرف تسلی دے رہے ہیں لیکن یہ سب کہانیاں ہیں کیا ہم منگولوں کے سرطار کو للکاریں گے یقوب صاحب اپنے ایک سباہی کو چالیس جنگجووں کے برابر سوچتا ہوں سلطان ہے ہمارے مجبور مت کریں بحث کے لئے یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں ترکو نے جو خون سے لکھی ہے اس تاریخ کو یاد رکھی ہے ان بہادروں کا کیا ہوا پھر وہ کیوں ٹوٹ گئے وہ آپ کی طرح تکبر کا شکار تھے وہ اپنی صلائیتوں سے بڑے بڑے خواب دیکھتے تھے اس لئے ٹوٹ گئے بلکل ٹھیکا یا خوبصہ بجا فرمایا خواب نہیں دیکھتے ہیں نا جو ایسے لوگ نہ مرتے ہیں نہ کبھی جیتے ہیں لیکن ہم خواب دیکھیں گے انشاءاللہ اس نقشے کو کھولو محمد حالات دیکھتے ہیں عثمان صاحب تاریخ میں ہمارے بارے میں لکھا جائے گا کہ ہم نے انہیں تباہ کر دیا ہم نے ان کے قلوں پر قبضہ کر لیا ٹیک فور ہم سے ڈرتا ہے لیکن بازن تینی اب بھی وہاں موجود ہیں سلیوی جنگوں کو مت بھولنا عثمان سردار اپنی حص سے زیادہ آگے مت بڑھیں ہم دو محاضوں پر نہیں لڑ سکتے عثمان اگر رومن کیتلک مدد مانگ لے تو ہمیں دو لشکروں کے درمیان کھیر لیا جائے گا ہلاک ہو جائیں گے ہم درست کہا چھیک ہے ہم جس سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں سول جائے تو خان کا لشکر جو ہے کمزور ہے بازن تینی ہوں سے کیا لگتا ہے آپ کو یہ خواب نممکن ہے ہاں اسے جو نہیں سمجھتے ہو بے زبیر ہے ماشاءاللہ ہمارے جکر مضبوط ہے یکوب سا آپ ساتھ دیں جا نہ دیں ریاست تو قائم ہو کر رہے گی موسیقا موسیقا موسیقی